کون سے لیڈر ایسے ہیں جو آپ کو جن کے بارے میں آپ کو تاثر تھا کہ یہ تحریکن صاحب پر جتنا بھی مشکل وقت آئے یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے نہیں میرے خیال میں یار مشکل سیاست دان گرفتار ہوتے رہتے ہیں محترم نواز شریف صاحب بھی ہوئے یہ بھی سچا زرداری صاحب بھی ہوئے شہید بے نظیر سے میرا بہت ذاتی تعلق تھا وہ بھی ہوئی لیکن اب گات گرفتاری سے بہت آگے چلے گئی ہے گرفتار سیاست دان ہوتے رہتے ہیں گرفتاری کے بعد جو تھا ہے نا وہ میں پورا سچ نہیں بولوں گا یعنی اتنی عذیت ہے کہ وہ نقابل برداشت ہے ان کے لئے تو میں نہیں بولوں گا آپ کہیں گے بھی تو اسے میں نے کہا ہے میری بزدری کہلے میری حکمت کہلے وقت کا تقاضی کہلے بس یہ گرفتار ہونا سہیسن دانوں کے لیے نئی بات نہیں ہے گرفتار ہوتے رہتے ہیں پولیٹیشن بڑے بڑے ہوئے دیکھے نا شیخ رشید پہلے پچاس دفعہ گرفتار ہوا مشرف دور میں کلائے گا ہوں اندر رہا اب وہ شیخ گرفتار ہوا پتہ ہی نہیں ہے کہا ہے عثمان ڈار گرفتار ہوا پتہ ہی نہیں ہے کہا ہے مراد سعید پتہ ہی نہیں ہے کہا ہے صداقت دباسی پتہ ہی نہیں ہے کیا اور ایسے لا تعداد نام ہیں اب تو چھوڑے سارش شریف میرا یار میرا بھائی میرا جگر سولہ پرچے اس پہ دے دیئے دہشت گردی کے میں حلفان کہتا ہوں اگر وہ مہمہ وطن نہیں تو میں بھی مہمہ وطن نہیں سولہ پرچے دہشت گردی بغاوت کے کون ہے قاتل ارشت شریف آپ اتنے مسؤوم ہوتے تو اس کیمرے کے آگے نہ بیٹھے ہوتے اب مجھے پسانے کی کوزش نہ کریں میری عمر بیٹھ گئی ہے مقدمے صرف آپ جائیں اتنی حمد کریں جنہوں جنہوں نے مقدمے درج کروایا ہے اس کے خلاف ان سب کے انٹرویو کریں اور جنہوں نے مقدمے کیا ہے ان سب کے انٹرویو کریں کہ بھائی آپ نے کیوں مقدمے دیئے جہاں نیٹ نہیں تھا وہاں کسی نے کہا میں نے ویڈیو دیکھا وہ ملک چھوڑ کے گیا کیوں ملک تو اس کا تھا وہ ملک کا تھا وہ تو میرا ساسا تھا وہ تو میرے اسٹیبلیشمنٹ سے عشق کرتا تھا میرے ملک سے عشق کرتا تھا سولہ پرچے چلے یہ تو مان لی ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ کی سختی کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے نہیں میں یہ لفظ کہہ ہی نہیں چلے میں کہہ دیتا ہوں اسٹیبلیشمنٹ کی سختی کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے لیکن جو ان کا قتل ہوا جس طرح مکینیا کی پولیس ہے کیا اس کا کچھ سراغ پتا چلے گا کیسے ہوا کس نے کروایا کیوں ہوا جس دن وہ شہید ہوا ایک دن پہلے میری اس سے بطالیس منٹ بات ہوئی میں اس کا مقروض ہوں میں شرمندہ ہوں اس سے میں انصاف نہیں کر پا رہا اس کے ساتھ میں معافی اللہ مجھے میری اس غلطی کو درگزر کر دے گزارش یہ ہے دبائی جب وہ اس کو کوئی کہنے آیا ہے دبائی چھوڑ دے وٹس ہے وہاں نہیں چلتا میں اس سے بات کر رہا تھا اس نے دو گھٹے بعد مجھے کہا رہے ہیں انہوں نے کہا تالیس گھٹے کے اندر اندر دبائی چھوڑ دے وہ چلے گیا کینیاں کینیاں نہ وہ کاروبار کرتا تھا نہ وہ جاب کرتا تھا بڑائی صاحب آہ مجھے بتا دیں اس کی کیا دشمنی تھی وہاں اسے کون کیوں گتل کرے گا کوئی کیوں گتل کرے گا یہ تو ہمارے لئے ایک سب سے بڑا راز ہے کسی میں یہ سب کچھ ہے میں نے گزارش کی یہ کچھ نہ کرے کس نے کہا کس نے یعنی کس وجہ سے وہ کینیاں کی طرف گئے یعنی دبائی سے ان کو مرور کر دیا گیا وہاں پہ نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکے دبائی میں کچھ لوگ گئے جہاں وہ رہتا تھا اس وقت میں بات کر رہا تھا میرے مہترہ میں تو یہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں اس نے کہا یار انہوں نے کہا تالیس گھنٹے کے اندر اندر چھوڑ دوں اس نے یوکے کی بھی کوشش کی اس کا ویدہ نہیں ملا امریکہ کی بھی کی نہیں ملا اور ایک وہ بھیلا کرنا چاہ رہا تھا اس کو میں نے منت کی وہ نہ کر اگلے دن وہ آٹھ دس گھنٹے کے بعد جہاں رہتا تھا اکثر نیٹ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹویٹ کرتا تھا تو اس کا ٹویٹ نہیں آیا میں نے دیکھا کہ وہ بار بار فون کرنا کیا بند تھا لوگوں کو بہت شاید بعد میں پتا چلا یا پہلے پتا چلا مجھے اس دن کی یاد نہیں ہے تو مجھے ساؤتھ افریقہ سے ایک فون آیا وہ فون بقول اس شخص کے کہ جی میں آپ کا فین ہوں پہلے بھی کرتا ہوں تو اس نے مجھے کہا آپ کا بھائی مارا شہید ہو گیا یا خلاق ہو گیا میں بڑا حیران تھا عموماً میں انہوں نمبر فون اٹینڈ نہیں کرتا میں کہا بھائی آپ نے کون بور رہا ہے نشہ تو نہیں کیا ہوا کہتا جی میں ساؤتھ افریقہ سے بہت رہا ہوں پہلے بھی آپ کو فون کرتا ہوں بکول آپ مجھے وہ نمبر بھی یاد نہیں میں نے سیف بھی نہیں کیا میں نے کہا کون میرا بھائی کہتا عرشہ شریف میں کہا بھائی تم نے نشہ کیا کال تو میری اس سے بات ہوئی ہے ڈیڑھ دو گھڑے بعد زبان زدہ آم آگئی تھی ٹی وی میں آگئی تھی پہلے اس کے خادثے کی خبر آئی اس کے بعد میں جوں فون کرتا رہا نہ وہ رہا نہ اس کا فون بجا نہ اس نے میرے فون کا جواب دی تو ان کی جو آخری گفتو ہے اس سے کم از کم آج نہیں تو کبھی یہ پتا چل پائے گا کہ ان کے قاتل کون ہے یا ان کو کس پہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے ایک مدارش یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان چیف جسٹس اور پاکستان کو خط لکھ چکے جنہیں مارے جانے کا خطرہ تھا یا جنہیں نقصان کا خطرہ تھا ان میں میرا بھی نام تھا وہ خط آج بھی نکال لیں آپ صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو شہید عرش شریف اپنی زندگی میں خط لکھ چکے ہیں میرے بھائی اس میں مجھے فقیر کا بھی نام تھا تو ایک تو مجھے اس سال باہر جانا پڑا ایک پچھلے سال جانا پڑا وہ بھی شاید اکتوبر یا ستمبر کے دن تھے بائیس کے یہ بھائی ویل کہہ رہے ہیں جبرن کہہ رہے ہیں نہیں جانا پڑا مجھے ملک چھوڑنا پڑا کسی بھی وجہ سے چھوڑا تو مجھے شہید عرش شریف سے میری لندن ازانہ بات ہوتی تھی تو ایک دن میری اس سے بات ہو رہی تو میں نے اپنی اور اس میں سابر شاکر کی بھی تصویر تھی میں نے اپنی اور اس کی فیس بکس ٹویٹ پہ ایک تصویر کر دی یاد ماضی بھی عذاب ہے یارو چھیلنے مجھ سے براہ حازمہ تو پھر اس کی چار دن بعد مجھے لندن بات ہے انہوں نے کہا یار تیری تصویر تھوڑا سا کام کر گئی ہے لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں لندن ہوں تو پانچ میں چھٹے دن پھر وہ مجھے بھی کہتا رہا کہ تو پاکستان نہ جا تو پھر میں نے خیار وہ ایک لمبی کہانی ہے